اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمرہ مونیر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد ندین ٹی وی ہماری میڈیکل انفرمیشن کی اس ویڈیوز کے نئے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تھائیروائیڈ جو کہ ایک بہت کومن پرابلم ہے بہت سی پاپولیشن کے اندر ویورز تھائیروائیڈ ایک گلینڈ ہے جو آپ کے گلے میں موجود ہوتا ہے اور یہ تتلی نمہ دکھنے والا جو گلینڈ ہے یہ آپ کی باڈی میں آپ کے میٹابولیزم کو ڈیل کرتا ہے آپ کے میٹابولیزم سے مراد ہے کہ آپ کے جسم میں انرجی کہاں کہاں یوز ہوگی اور انرجی کہاں کہاں سے حاصل کی جائے گی یعنی تھائیروائیڈ کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے آپ کے جسم کا کوئی مینجر ہو اور اگر تھائیروائیڈ میں کسی قسم کی اونچ نیچ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کے جسم کی مینجمنٹ کافی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے تھائیروائیڈ سے ریلیز ہونے والے ہارمونز کے اضافے یا پھر ان کی انڈر ڈیولپمنٹ سے آپ کی باڈی میں تھکاوت ویٹ لاؤز یا ویٹ گین جیسے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سے افیلییٹڈ کی جاتی ہے بہت سی کروشل ڈیزیزز جیسا کہ گلہڈ جسے ہم گویٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ تھائیروائیڈ نوڈیولز کا سوجنا اور گریوز ڈیزیز اس کے علاوہ ہیشی موٹوز تھائیروائیڈیٹس یہ ایک ڈیزیز ہے بیوز یہ ڈیزیزز انتہائی کریٹیکل سیچویشن کر دیتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر اور انڈیس سیم لائک ڈیس ایبیلیٹیز تو ہم اس ویڈیو میں تھائیروائیڈ کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آخر ہم تھائیروائیڈ کی اس ہارمون کی تعداد کو نورمل کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ ڈیس ایبیلیٹیز آخر کس طرح سے کریٹ ہوتی ہیں دوستو آپ کے تھائیروائیڈ گلینڈ کے فیزیکلی یا کیمیکلی کسی طرح سے سوچ جانے سے آپ کی باڈی میں تھائیروائیڈ ہارمون کی تعداد بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ آئیوڈین کی مقدار اگر آپ کی خوراک میں بہت زیادہ ہے تو اس سے بھی آپ کے تھائیروائیڈ ہارمون میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ اضافہ کئی ڈیزیزز کو بڑھاوا دے سکتا ہے اور ان کے سمٹمز ہیں آپ کے جسم میں بے کراری کا رہنا آپ کا ہر وقت بے چین رہنا آپ کے دل کا جو ریٹ ہے ہارٹ ریٹ اس میں بہت زیادہ ایبنوملی اضافہ ہو جانا اس کے علاوہ آپ کی شیکنگ باڈی کے اندر شیورنگ اور شیکنگ بڑھ جانا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پسینہ آنا یہ آپ کی باڈی میں ویٹ لاؤس اور مسل ویکنس بھی کاؤز کر سکتا ہے آپ کے بال اور ناکن بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں آپ کی سکن بہت ٹربلنگ سیچویشن میں چلی جاتی ہے اور آپ کی نیند کا سائیکل خراب ہو جاتا ہے آپ کے پیٹ میں باول موومنٹس بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہیں اور آپ کی جو بھوک ہے وہ کافی زیادہ بڑھنے لگتی ہے کافی زیادہ کھانے کے باوجود بھی آپ کا ویٹ اور مسل لاؤس ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ ویورز آپ کی باڈی میں آئیوڈین کی ڈیفیشینسی ہونے کی وجہ سے آپ کو ہائپو تھائیروائیڈیزم ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی سیچویشن جس میں آپ کی باڈی آپ کا تھائیروائیڈ گلینڈ بہت کم ہارمونز ریلیز کر رہا ہے اکثر لوگ اس بیماری کے ساتھ پیدا بھی ہوتے ہیں یعنی یہ ان مونڈ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے اس ڈیزیز کی سمٹم سکن کا بہت زیادہ ڈرائے رہنا آپ کی ہارٹ ریٹ کا سلو رہنا ویٹ گین ہونا مسلز اور جوائنٹ کے اندر درد رہنا آپ کی میمری لاز ہوتے جانا آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں چیزیں اس کے علاوہ آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے سکن اور بال بہت زیادہ ڈرائی ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ تھن لگتی ہے آپ ٹمپریچر کے لئے کافی زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں یہ چیز آپ کے اندر فرٹیلٹی کی پرابلمز بھی کاؤز کرتی ہے جس کو ہم اپنی لفظوں میں بانچپن بھی کہتے ہیں دوستو اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی طرح تھائروائٹ کی ڈیزیزز کا شکار ہو چکے ہیں تو اس کا علاج آپ ڈاکٹر یا فیزیشن کی نسخے کے مطابق پیلز لینے سے ہی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس ڈیزیز کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ الٹرا پروسسٹ فوڈز نہ کھائیں ایسے کھانے جو پیکیجنگز میں آتے ہیں اور پروسسٹ ہوتے ہیں جن میں گوشت اور انڈے بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں دودھ بھی شامل ہو سکتا ہے اس خوراک سے آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کی خوراک میں آئرن کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے ایسی ڈائٹ لیں جس میں کافی زیادہ انف اماؤنٹ آف آئرن موجود ہو اس کے علاوہ سلینیم کی سپلیمنٹس لینے کی کوشش کریں اگر آپ ملٹی وائٹیمنز لیتے ہیں تو ایسے ملٹی وائٹیمنز کو پریفر کریں جن میں سلینیم کی مقدار زیادہ ہو کیونکہ سلینیم آپ کی باڈی میں تھائرائیڈ گلینڈ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بچن کو بھی دمائیں خدا حافظ